جا رہے ہیں راجل پریچھت ادھر مینا نے ہمانچل سے کہا ہے کہ مہاراض ہم اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دیں گے تو ہمانچل نے جواب دیا کہ یہ مینا تم بھگوان اور بکت کے بیچ میں دیوار نہ بنو کیونکہ اگر میری بیٹی ست کرم کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہے وزن کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہے تو اسے چلا جانے دو اس روح کو نہیں مہاراض ہمانچل نے مینا کو سمجھایا اب سمجھانے کے بعد میں ادھر ہمانچل نے امینوں نے مہاراض پاروتی کو آگیا دے دی کہ ٹھیک ہے پاروتی اگر تم بجن کرنے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ بجن کرے آؤ اب اسی سمیں پریچھت مہاراض پاروتی نے بلکل بلم نہیں کیا پاروتی چلی اور چل کر کے ایک جنگل میں پہنچ گئی اور جب جنگل میں پہنچی ہے پاروتی تو من ہی من میں یہ بچار کرتے جا رہی ہے کہ جیون میں کچھ بھی ہو جائے بیوا کریں گے تو کیولو کیولو بولے بابا کے ہی ساتھوں میں ورنہ کواری نہیں جائیں گے لیکن کاؤ کے سنگ بیاؤں آئی کریے بیاؤں کریے تو کیولو بولے بابا کے ساتھ میں اب من میں بچار کرتے 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 پاروتی چلی اور چل کے پیارے سروتاو آج جنگل میں پہنچ گئی جیسے ہی پاروتی جنگل میں پہنچی تو پہنچ کر کے مہاراض تو سندر سا استھان دیکھا اور سندر سے استھان پہ جائے کہ مہاراض بیٹھ گئی اور استھان پہ بیٹھ گئے کے بعد میں بولے بابا کے نوم کی رٹن لگائی لائی لائی اب جب بولے بابا کے نوم کی رٹن لگائی بولے بابا کے نوم کی سماندھی لگائی تو مہاراض ایسی سماندھی لگائی گریجان نے ایسی سماندھی لگائی کہ خود کو بھول گئی کہ ہم کونے کہوں سے یہ ہمارا نب کیا ہے اور مہاراض کیونکہ بولے بابا بس ہو گئی اور دیان رکھنا بھکتی وہی ہوتی ہے چاہے کسی بھگوان کو پھوڑا چاہے کسی بھگوان کو مانو چاہے بھولے بابا کو مانو چاہے تھاکت جی کو مانو چاہے کاؤ کو مانو لیکن بھکتی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب بھکتی کرو تو بھکتی میں کاؤ کی یاد نہ رہے تو گریجان نے دھولے بابا کے نوم کی سماندھی لگائی کہ ہوا ہے ایسا کہ تب میں بھولی سبہی گیان اور آسان ترپوری مانو موسیقی ملی مل میں وشارت کر رہی ہے پارمتی چائے ہوئے جیونا کرو با دی کریں گے ہوئے جیونا کرو با دی چائے ہوئے جیونا کرو با دی چائے ہوئے جیونا کریں گے ہوئے جیونا کرنے لگے پارمتی کون سے آئے یہ ہمارا نام کیا ہے کیول اکیول انہیں بولے بابا دکھو ہی دین لگے بولے بابا کی موتی کو اپنے حردے میں اسطحپت کر لیا اب دیرے دیرے شوی ویتیت ہونے لگا گرجہ ماراج بولے بابا کا بجن کرنے لگی ایک بار جس اسطحان پر گرجہ بولے بابا کے نام کی سماندی لگائی تھی تو ماراج جب سماندی لگائی تھی تو اسی اسطحان سے ایک بار سبترسی گجرے اور جب سبترسی گجرے تو گجرنے کے بعد میں سبترسیوں نے جب پارمتی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں من ہی من میں بیچار کرنے لگے کہ جدو کنیا ایمان چلی کی ہے اور کنیا اکیلی جب باب میں کھا کر رہی جب بن میں کھا کر رہی تو سبترسی سوچنے لگے کہ چلو چلے کہ پوچھا چلے کہ اکیلی جب بن میں کھا کر رہی تو ماراج ہوا ہے ایسا کہ سبترسی جو تھے وہ سبترسی آج برجہ کے پاس میں آگئی یعنی پارمتی کے پاس میں آگئی جب پاروٹی کے پاس میں آئے تو آنے کے بعد میں مہاراج آواز لگائی پاروٹی او بیٹی پاروٹی تو مہاراج پاروٹی سماندی ملی رہے جو آواز سنی سوئی سماندی کھول گئی آنکھیں کھول لی پاروٹی نے جب آنکھیں کھولی تو اسی سمیں سب ترسی کہنے لگے بیٹی پاروٹی تم جب بتاؤ کہ تم اکیلی جب آگ میں جب بن میں کہا کر رہی تو پاروٹی ہولی تمہیں دکھائی نہ ہی دے اب سب ترسی کہنے لگے بولے بابا کا بجن کر رہی بولے بابا کا بجن کر رہی تو سب ترسی کہنے لگے کہ بولے بابا کا بجن میں سلیہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سنکل پہ کیا ہے کہ ہم بیوا کریں گے تو کیول او کیول بولے بابا کے ہی ساتھ میں اسی لیے ہم بولے بابا کے نوم کی سماندی لگائیں اب ماران جو اتنے بچن سنیں کہ بولے بابا کے سنگ سادھی کریں تو ماران سب ترسی جو رہیں گر جا کہ یہ بچن سن کر کے آسنے لگے جب سب ترسی آسنے لگے تو گری جا کہنے لگی جب اتاو بابا جی تم ہسکائی کو رہے ہیں تو سب ترسی بولے آسنے والی بات ہے تائیسوں ہسر ہے بولی کیوں تو سب ترسی بولے ہمیں جی لگت تو بابری ہے گئی ہے گری جا بولی کیوں اب سب ترسی بولے جب اتاو بچیا کیا تُو کہہ رہی ہے کہ تُو بولے بابا کے سنگ سادھی کریں کہاں بے بولے بابا اور کانت میں پھول سی کھلنے والی پاربتی تھی تُوہاں وہ بولے بابا کو تو میلے ہی نہیں ہے اور بائی چونس اگر بولے بابا کے سنگ سادھی ہوئی ہو جائے کب بے بولے بابا جو کہل آس پر وقت پہ اکلے پڑے رہا تھی ان کے پاس میں رہوے کو جو پڑی تک نہیں ہے کھہوے کو بوجن نہیں ہے سمادھی لگ جا تو برسوں تک لگی رہتی ہے پتہ ہی نہیں کہ کب ٹوٹے اے 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 ایسے بولے بابا میں سنگ سادھی کریا کہیں گریجا سے پاربتی سے سکترشیوں نے کہ رہوے کاجیں گھر نہیں اور کھائے بے کاجیں بوجھن نہیں اور کان سکل کے نصورت کے بے بولے بابا کہل آس پر وقت پہ اکلے پڑے رات اب جو گریجا نے یہ پچھن سنے مارا پاربتی نے آگ بھولا ہو گئی پاربتی گینے لگی کہا کیا رہی ہو تم اچھا ایسا کا مطلب کہ تم یہاں پر ہمیں جان بتانے کے لیے سکترشیوں ہمیں تمہارے جان کی کوئی آگا سکتا نہیں ہے جس راستے سے تم آئے ہو اسی راستے سے پاپس چلے جاؤ اور یہ پچاس روپے دے کر سمانے کر رہے ہیں دینیر سوگایا جی جو رمپورا سے آئے ہیں ان کی طرف سے پچاس روپے آئے ہیں بھگبان سکسون تھی پردان کرتے رہے اور دھن کے منڈار بھرے رہے کسی بھی چیز کی کوئی کمین